پشاور ظلمی کے ہاتھوں اور لاہور کلندرز کو شکاست اور آپ دو ٹیمیں باہر ہو گئی ہیں چار ٹیم ہونے کولیفائر کر لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا اگر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر دینا اور کومنٹس میں اپنی فیورٹ ٹیم کا آپ نے ذکر لازمی کرنا ہے آپ کی فیورٹ ٹیم ہونسی ہے اگر آپ پوائنٹس ٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں جا کے تو آپ آتف سپیکس ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کے کرکٹ کے حوالے سے تمام نیوز آپ کو ملیں گی آتف سپیکس ٹاٹ کوم پہ جانا ہے جہاں آپ کو ورلڈ کپ پی ایسل دوہزر شو بیس اور ایشیا کپ کے حوالے سے نیوز مل جائیں گی نمبر ون لاہور کلندرز آٹھ میچز کھیلے ہیں انہوں نے چھے جیتے ہیں دو ہارے ہیں پلاس 0.9 کا نیٹرون ریٹ ہے اور ٹویل پوائنٹس ہیں دیکھئے انہوں نے دو میچز ہارے ہیں ایک کراچی سے ہارے ہیں اور ایک پشاور زلوین سے آج ہارے ہیں نیکسٹ نمبر ٹو اسلام آباد جونائٹیڈز سات میچز کھیلے ہیں پانچ جیتے ہیں دو ہارے ہیں مائنس 0.09 کا نیٹرون ریٹ ہے اور دس پوائنٹس ہیں کے نمبر تری ملٹان سلطان سات میچز کھلے ہیں چار جیتے ہیں تین ہارے ہیں پلس 0.5 کا نیٹران ریٹ ہے اور آٹھ پوائنٹس ہے نمبر فور پشاور سلمی سات میچز کھلے ہیں چار جیتے ہیں تین ہارے ہیں مائنس 0.50 کا نیٹران ریٹ ہے اور آٹھ پوائنٹس ہے سو آخری دو جوٹی میں ہیں وہ کراچی کینگز اور کوئیڈ اگل ایڈی ایٹرز ہیں کراچی کینگز نے نو میچز کھلے ہیں دو جیتے ہیں ساتھ ہارے ہیں اور چار پوائنٹس ہے پلس کا نیٹران ریٹ ہے اور یہ افیشلی آٹھ ہو چکے ہیں یعنی ان کا پی ایسل دوزہ تئیس کا سفر یہیں پہ اختتام ہوتا ہے اور اب آپ کو یہ دوبارہ ایک میچ کھلتی ہوئے نظر آئیں گے یعنی دسویں کا میچ رہ گئے اس کے بعد پی ایسل دوزہ تئیس میں آپ کو بلیو جرسی کراچی کینگز نظر نہیں آئے گی نیکسٹ لاسٹ پہ کوئیڈ ایڈی ایٹرز آٹھ پوائنٹس کھلے ہیں دو جیتے ہیں چھے ہارے ہیں مائنس میں لیٹران ریٹ اور چار پوائنٹس ہیں آن افیشلی ٹورنیمیٹ سے باہر ہو چکے ہیں ٹاپ چار ٹی میں جو ہے لاہور اسلام آباہ ملتان سلطان پشاور ظلمی یہ چاروں کونی فیر کر چکے ہیں کونک لیٹرز کراچی کینگز آٹھ پوچکے ہیں